ان کے لب رنگی کی یہ چھابریں تھی کہ جس نے اچھا خاتون ہیں لکھنو سے انہوں نے سوال یہ پوچھا ہے کہ عورت کوئی سکوٹی چلا سکتی ہے یہ نہیں اور ہمارے وہاں اس لڑکیں سکوٹی نہیں چلاتی والد وغیر اجازت نہیں دیتے اور ممبئی سے بھی یہ سوال تسنی ان کے ارگنیزیشن آئی ڈی تھی ان کی طرف سے کہ سکوٹی لڑکی چلانی کی اجازت ہے یا نہیں ہے اصل میں دیکھیں بعض لوگوں نے اس قسم کے اندر جیسا کہ حضور پاک نے عورت کو اس طریقے سے مردانہ واضح قطعہ اختیار کرنے کے لیے کہ جس طرح سے مرد سواری کرتے ہیں مردوں کی طرح اور پہلے جو گھوڑے وغیرہ پر سواری ہوا کرتی تھی اس کے تعلق سے اس کو منع کیا کہ عورت جو ہے وہ اس طریقے سے جیسے حضور نے منع فرما دیا گھوڑے وغیرہ کے گھوڑ سواری کے لیے عورت کے لیے تو اس طرح سے وہ سواری نہیں ہے حالکہ اس کوٹی کو جانور والی سواری سے سواری سے تشبیح دینا یہ بلکل درست نہیں ہوگا کیونکہ جو گھوڑے والی سواری ہوتی ہے وہ مرد یا عورت سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے کہ وہ جانور جو ہے اس پر کوئی بھی سواری کرے وہ ایک قسم کی ہی سواری ہے جبکہ اس کوٹی جو ہوتی ہے وہ بنانے کا کمپنی کے پیچھے جو ہے وہ مافی زمیر بھی یہی ہے کہ اس کے اندر گیر سسٹم کلچ وغیرہ کچھ نہیں ہوتا صرف اس سائیکل کی طرح بیٹری سائیکل کی طرح اس میں ریس دے کر صرف گاڑی کو آسانی سے چلائے جا سکتا ہے جس کی ڈیزائننگ وغیرہ اور اس کے ویٹ وغیرہ کو دے حالانکہ ویٹ تو بعض اسکوٹیوں کا بھاری ہوتا ہے دیکھتے ہوئے خاتون کے لیے خاص تیار کی گئی ہے تاکہ ان کے لیے آسانی ہو تو اس کو یہ تشبیح دینا گھوڑے والے جانور سے کہ وہ سواری کی اگر ممانیت ہے تو پھر یہ سواری کی ممانیت ہے یہ بالکل درست نہیں ہے اب رہا یہ کہ اسکوٹی چلانے کے تعلق سے تو اس کے اندر بعض خواتین کو کیونکہ اسلام کو اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ لچیلا ہے یا بہت زیادہ اس کے اندر گنجائش ہے وہ گنجائش اسی اعتبار سے ہو سکتی ہے کہ جب وہ ہر کسی شخص کے لیے اپنے احکام جدہ رکھے تو اسلام کی یہ خاصیت ہے کہ وہ ایک ہی احکام کو دو الگ الگ لوگوں کے لیے مختلف احکام بیان کرتا ہے اسی طرح ہر زمانے اعتبار کے حساب سے لوگوں کی آسانی اور سہولیت کے حساب سے وہ تبدیل ہوتا ہے کچھ فنڈامینٹل احسے ہوتے ہیں جو بنیادی اصول ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی تبدیل نہیں ہوتی وہ اسلام کے پلر ہوتے ہیں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کو ایک کہنا اب کوئی کہے کہ میری طبیعت ایک کہنے کو نہیں چاہتی تو اس کی اجازت نہیں ہوگی باقی جہاں فروع مسائل کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں شریعت کے اندر گنجائشیں موجود ہوتی ہیں ابھی ایک خاتون کا صورتحال یہ ہے مثال کے طور پر سمجھیں کہ اگر اس کو باہر کہیں جانا ہے اور بعض نے ایسا علماء سے یہ بھی سنا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر دوسرے مرد حضرات کے ساتھ اگر وہ جانا چاہے کہیں جیسے کہ اس کو کہیں ٹیوشن جانا ہے پڑھنے جانا ہے تو اگر کوئی گھر میں دوسرا موجود ہے ان لوگوں کے ساتھ جائے وہ لوگ چھوڑیں وہ لوگ آئیں تو یہاں پر ایک پریشانی یہ ہوتی ہے کہ سبھی کی ٹیوشن اسکول ٹائمنگ جو ہے وہ ایسی نہیں ہوتی کہ مرد حضرات ان کو کام پہ جانے سے پہلے چھوڑ کے آ جائیں کوچھ ٹائمنگ ایسی ہوتی ہے کہ گھر میں گاڑی موجود ہوتی ہے یعنی دوسری بائیک یا سکوٹی مردوں کی موجود ہوتی ہے لیکن خاتون کا پڑھائی کا ٹائم ایسا ہوتا ہے یا باہر جانے کا اس کا ٹائم ایسا ہوتا ہے ہاؤسپیٹل جانے کا یہ دوسری امرجنسی کا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس میں مرد حضرات نہیں ہوتے تو اب ایسا تو نہیں ہوسکتا کہ گھر میں گاڑی موجود ہے کوئی اپنے آفیس سے بار بار آئے گا گاڑی لے کے اور عورت کو چھوڑ کے آئے پھر اس کو لے کے آئے پڑھائی کے ٹائم پہ اور یہ سلسلہ روز ہو تو یہ پوسیبل نہیں ہوتا اس لئے عورت کے لئے اتنی سہولیت ہے کہ اگر وہ مکمل پرتے کے ساتھ اسکوٹی سے جائے گی اور اسکوٹی سے جاننے سے اس کو فائدہ نظر آتا ہے کہ بھیڑ بھاڑ سے بچے گی دوسری بات یہ کہ جلد سے جلد گھر آ جائے گی نمازوں کے ٹائم میں بھی آسانی ہو جائے گی اور بسوں کے اندر خلط ملط مردوں کے ساتھ نہیں ہوگی دوسرا یہ کہ آٹو وغیرہ اگر سنگل کرتی ہے تو اس کا رینٹ زیادہ ہوتا اس کا قرائے وہ لوگ زیادہ لیں گے بھاڑا تو اگر وہ اتنا فورٹ ڈیلی کے اب ڈاؤنز نہیں کر پائے گی اس کوٹی لینے سے یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں کہ پردے میں رہ گر وہ جاتی ہے اور اس کو بہت زیادہ یعنی لمبا سفر نہیں کرنا پڑتا کچھ کلومیٹر تک ہوتا ہے جو اس کوٹی سے وقت بچ جاتا ہے اور اس کو ویٹ بھی نہیں کرنا پڑے گا مطلب آنے جانے کے لیے جیسے آٹو کا رکشے کا یا بس وغیرہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا تو یہ سب تقاضے دیکھتے ہوگا اگر کسی کو ایسی سکت ضرورت ہے کہ اس کا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں اس کو چھوڑنے والا لانے والا یا اگر ہے تو وہ چوبیس گھنٹے سر پہ نہیں بیٹھا گیا ہمیشہ لے جا سکے اور یہ خاتون چلانا جانتی ہے کہ اس کو چلا سکتی ہے آسانی سے آ جا سکتی ہے تو پھر اس کو ضرورت کے تحت اس کوٹی چلانے کی اجازت ہوگی چلا سکتی ہے تو یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اگر واقعی میں ایسا ہے کہ اس کے لینے سے بہت فائدہ ہو سکتے ہیں سب سے بڑا فائدہ تو یہ کہ وقت کا بس اسٹینڈ پر عورت کو کھڑے ہو کے انتظار کرنا مردوں کے درمیان میں سفر کرنا بھیڑ بھاڑ میں سفر کرنا اور یہ کہ اگر پیدل تھوڑا چلنا پڑے اسٹینڈ کیونکہ سب گھر والوں کی گلی میں تو بس اسٹینڈ ہوگا نہیں تو ایسے میں بس اسٹینڈ سے واپس چل کے آنا یا واپس روڈ پہ اکیلے جانا تو یہ سب مام لوگوں کے دیکھا جا اور اس کے درمیان اگر ٹیوشن ٹائم ایسا ہے مثلا اثر اور مغرب کے درمیان ہے تو یہ وقت بھی کم ہوتا اور ایسے میں نماز کی بھی پھر حفاظت کرنا اور یا پھر ایسی سونسان جگہ سے پیدل آنا پڑتا ہے کہ رکشہ باہر اتارتا ہے پھر ایک کلومیٹر یا اندر تک پیدل چل کے آنا پڑتا ہے وہاں پہ گلی محلوں کے اندر مردوں کی بھیڑ رہتی ہے تو اگر عورت ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اس نیت کے ساتھ اسکوٹی لیتی ہے کہ اس کو ان چیزوں سے بچ جائے گی جلد سے گھر سے نکلے گی اپنے مکمل برکے کے ساتھ اپنے لباس کے ساتھ اور واپس جو ہے کام ختم کر کے شام ہونے سے پہلے رات ہونے سے پہلے جلد سے جلد واپس آئے گی نمازوں کا ٹائم بچے گا مردوں کے ساتھ بھیڑ بھاڑ میں گھسنے کا ٹائم بچے گا اور یہ سم معاملوں سے وہ بچ جائے گی انتظار کرنے کا ٹائم بچے گا تو پھر اس کے اندر یہ ہے کہ سکوٹی لی جا سکتی ہے اب کیونکہ یہ ایک جو رواج ہے وہ ایک فیشن کے طور پر بھی چل گیا ہے مثلا یہ کہ ضرورت تو کچھ نہیں ہے گھر میں ہو لڑی گاڑی ہے اور ایک شکر میں ہمیشہ موجود بھی رہتا ہے کوئی ایسا بھائی ہے کہ وہ خود بھی پڑھتا ہے تو اس طریقے سے تو پھر ایک ہی بائیک پہ دونوں جا سکتے ہیں یا ایک ہی سکوٹی پہ جا سکتے ہیں تو وہاں پھر لڑکیوں کو اکیلے الگ سے سکوٹی لینے کی کوئی اسی شرید ضرورت نظر نہیں آ رہی تو یہ فیشن کے طور پر صرف لینا یا سیکھنا چلانا کہ کہیں ہمیں جانا ہوگا تو ہم اکیلے جائیں گے حالانکہ وہ اتنی چھوٹی موٹی دوری ہے کہ وہاں پیدل سفر کیا جا سکتا ہے یا رکشہ آسانی سے مل سکتی ہے گھر سے اس جگہ تک جہاں جانی ہے اور وہاں سے واپس رکشہ مل سکتی ہے تو اس کوٹی کی ضرورت نہیں ہے اور آٹو رکشہ اور رکشہ کے قرائے میں فرق ہوتا ہے کہیں دور جانے کے لیے اگر پرائیویٹ آٹو کریں گے اس کے چار زیادہ ہوں گے اور کہیں چھوٹی موٹی دوری مطلب ایک دو کلومیٹر جانے کے لیے بازار جانے کے لیے وہ رکشہ والے بھی عمومن وہاں آتے جاتے ہیں اور عورت کو دشواری نہیں ہے تو پھر وہ رکشہ سے بھی اس کا کام چل سکتا ہے کہ رکشہ میں بھی بھیڑ نہیں ہوتی اور دو چار کلومیٹر تک تو رکشہ جا سکتی ہے اس کوٹی اس صورت میں ہے کہ جہاں ایسا رکشہ وغیرہ کا بندوبست بھی نہ ہوتا ہو بسز میں بھیڑ رہتی ہوں انتظار کرنا پڑتا ہو تو وہ تو اب پھر وہی بات ہے کہ شریعت کے وہ تقاضے ہیں کہ اگر کوئی عورت اس چیز کو دیکھتی ہے کہ ہاں واقعی اس کے ساتھ یہ دشواریاں ہیں کہ اس سے اسکوٹی سے فائدہ ہو جائے گا اور اس کی ضرورت بھی ہے تو وہ لے سکتی ہے چلوا چلا سکتی ہے اس کو اجازت ہوگی اور جہاں اس کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے کہ دو چار کلومیٹر کا سودہ سلف جو ہے آسانی سے لا سکتی ہے پیدل چل کے دوسرے لوگ موجود ہیں تو پھر اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اس کو چلانے نہ چلانے کا معاملہ ڈیپینڈ کرتا ہے آدمی کی ضرورت کے اوپر یعنی خاتون کی ضرورت کے اوپر کہ اس کو کس طریقے کا مسئلہ درپیش آ رہا ہے اور کیونکہ اس میں دوسرے قرائے بھاڑے سے جو ہے نا بنیزبت اگر برابر بیٹھے یا تھوڑا بچت بھی ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے لیکن گنجائش ہونی چیئے گئے سکوٹی افورڈ کر سکے اور اس کے تھوڑی بہت چیزیں سیکھ کے چلانے سیکھ لے آسانی سے اور اپنی جان کا یہ دوسری کی جان کے لیے خطرہ نہ بنے تو یہ اس چیز کا بھی تھوڑا خیال رکھ لے باقی گنجائش اس میں نکل سکتی ہے ضرورت واقعی میں ہے تو چلا سکتی ہے پتھر نے ہسر آلے پورنوار بنایا